شب ہے حضرت خواجہ مسعود فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اور سے مبارک کی رات ہے اور ہمارا معمول ہے ہمیشہ ہم تو وانی ہوتے ہیں ہم یا ہوتے ہیں مگر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کچھ لوگ وہاں ہو کر شاید وہاں نہ ہو اور کچھ لوگ یہاں ہو کر وہاں ہو یہ روحانی باتیں کبھی میرے پاس بیٹھو گے تو اس کی تشریح ہو جائے گی ابھی نہیں ہوگی مولانا روم نے ایک شعر فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بوت حج رب البیت مردانہ بوت مولانا روم کا شہر ہے مسنبی شریف نے فرما رہے ہیں جو حج ہے نا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام ہے حج زیارت کردن خانہ بوت خانہ یعنی کعبہ حج جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام آجے فرما ہے حج رب البیت اور جو گھر کا رب ہے نا اس کی زیارت کا نام کام جو ہے وہ مردان خدا کا کعب ہے حج زیارت کردن خانہ بوت حج رب البیت مردانہ بوت مردان خدا کا کام وہ ہے تو آج حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے فاروقی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر نسبی نسبن نسب کے اعتبار سے فاروقی ہیں فاروق عاظم کی اولاد امجاد میں سے ان کے سلسلے میں چلے آ رہے ہیں نسب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے جیسے حضرت مجدد الفی ثانی بہت بڑے عظیم صروفی حضور فاروقی ہیں تو ساتھویں صدی حجری میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی اور جارویں صدی عیسوی میں آپ کی ولادت شریفہ یعنی حجری اور عیسوی کا یہ فرق اور رمضان المبارک کی چاند رات تھی کہ جو آپ کی ولادت شریفہ ہوئی آپ خود پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں ابھی میں نے کل کیا کہتا میری کتاب پڑھو پیروں مرید تو اس میں آپ کو ایسے پیروں کا بھی ذکر ملے گا اور مریدوں کا بھی ذکر مل جائے گا پتہ چل جائے گا پڑھنے والا تو ہو کوئی لکھنے والے تو لکھ جاتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ہمارے آبا و اجداد میں سب کی زندگی اسی میں گزری ہے نصر میں بیان کرنے کی نصر میں بیان کرنے کی بہت کچھ لکھا دل تو یوں روتا ہے کہ لکھنے کو تو بہت کچھ لکھ دیا پڑھنے کو تو بہت کچھ پڑھ دیا پڑھانے کو تو بہت کچھ پڑھا دیا سنانے کو تو بہت کچھ سنا دیا اب کوئی سمجھنے والا بھی تو ہو کوئی شوق والا بھی تو ہو کوئی ذوق والا بھی تو ہو تو پیروں مرید کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر جن کا نام ہے مسعود مگر لقب ہے آپ کا فرید الدین فرید عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یقتہ یونیک لاسانی یہ فرید کا معنی ہے تو فرید الدین دین میں یقتہ اس کو یوں سمجھے آپ ہر ایک کیا اپنے ایک شان ہوتی ہے نا صحابہ میں اپنے اپنی شان ہے اہلِ بیت میں اپنے اپنی شان ہے یہ تو آپ سن رہے ہیں روزہ نا تو اولیاء اللہ میں بھی اپنے اپنی شانے ہیں کسی کو اللہ نے کیا شان آتا فرمائی کسی کو اللہ نے کیا شان آتا فرمائی شان میں سب اپنے اپنے الگ الگ ہیں اور ایک کی شان ہے کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں حضرت باپا فرید دین گنجے شکر بچپن میں یتیم ہو گئے تھے کئی اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا سب بچپن میں یتیم ہو گئے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائی یتیم ہوئے تھے تو ایسا اللہ کا نظام ہے یہ تو جس کو جب چاہے اپنے پاس بلالے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا فرما دے یہ تو قدرت کی بات ہے تو بابا فرید دین گنجے شکر جو ہے یتیم ہو گئے اور والدہ کے زیر نگرانے آپ نے تربیت پائی گنجے شکر جو آپ کو کہا جاتا ہے اس میں دو تین اقوال ہیں میں اس کے بارے میں بحث تو نہیں کرتا لیکن ایک قول جو ہے وہ ان کا اعزہ ہے جس سے ہمیں تقویت ملتی ہے ہمیں سبق ملتا وہ کیا کہ بچپن میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا بچپن میں کہ جب آپ نماز پڑھو گے نا تو اللہ تعالی آپ کو شکر دے گا آپ کو شکر پسند دی تو والدہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھا کرو اللہ تعالی آپ کو شکر دیا کرے گا جیسے ماں اپنے بچوں کو یوں کہہ دے نا تم یہ کرو تو یہ ملے گا تو والدہ نے یہ فرما ہے کہ تم یہ کرو تو حضرت بابا فرید نے گنجے شکر نماز پڑھنے شروع ہو گئے بچپن میں تو آپ کی والدہ نے یہ کیا کہ آپ کی جانماز کے نیچے پڑیا شکر کی لپیٹ کر رکھ دیتی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہتی تھی بابا فرید یہ فرید مسلحہ اٹھا کے دیکھو دیکھتے تھے تو شکر ملیا دیتی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ والدہ ماجدہ شکر رکھنا بھول گئیں اب جب نماز پڑھ لی تو والدہ کو خیال آیا تو کہا کہ فرید وہ جو شکر میں رکھتی تھی نا تمہارے لیے میں رکھتی تھی آج میں رکھنا بھول گئی بابا فرید نے کہا مگر شکر مجھے مل گئی قدرتی طور پر مل گئی تو آپ کا لقب گنجے شکر والدہ نے کہا کہ آپ گنجے شکر ہو شکر کا خزانہ تو ہو سکتا ہے یہ بھی اپنی جگہ درست ہو ہو سکتا ہے کچھ اور اقوالیں وجہ تسمیہ وہ بھی جگہ درست ہو ہمارا تو کام یہ ہے کہ ان پر یقین رکھیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمیں یقین رکھنا ہے صرف یہی تھوڑی اور بہت سی باتیں یعنی ان کی استقامت ہم لوگ صرف کرامتوں کو ڈھونگتے رہتے ہیں میرے جدہ امجد کا شعر ہے کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت ہوا ثابت یہ مردان خدا سے کہ استقامت یعنی کہ قائم رہنا اپنی بندگی میں ریاضت میں مجاہدے میں وفاداری میں ذوق میں شوق میں قائم رہنا یہ بڑی بات ہے کرامت تو اللہ کے حکم کی بات ہے ہو گئی ہو گئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی مگر اصل مسئلہ کرامت کا نہیں ہے اصل مسئلہ استقامت کا ہے ٹھیک ہے نا تو بابا فرید گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر اولیاء اللہ کی طرح کرامت بھی بہت ملی اور آپ کی استقامت آپ نے دینی علوم حاصل فرمائے یتیم ہونے کے بعد اپنے والدہ کے زیر نگرانی تعلیمات کے لئے لیتے ہوئے قرآن مجید حفظ فرمایا حافظ قرآن ہوئے حدیث فقر کا علم حاصل کیا دیکھو نا پرانے وقتوں میں جو اولیاء اللہ تھے وہ سکول یا کالیج یا یونیورسٹی والے تھوڑی تھے کوئی ایک ولی باب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ فلاں مذر سے سکول میں پڑھتا تھا کالیج میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نہیں ان کے بارے میں یہ ملے گا کہ دینی علوم کے سفر کے لیے روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے وہ فلاں ملک گئے فلاں ملک گئے سمرکن گئے بخارہ گئے عراق گئے ادھر گئے افغانستان گئے یہ ملے گا کس لیے گئے دنیای علوم کے لیے نہیں دین کے علوم کے لیے یہ بہت سے بزرکوں کے بارے ملے گا تو آپ نے بھی اسی طرح اسفار کیا یعنی سفر کیا اور دینی علوم حاصل فرمائے اور کامل ہوئے اپنی علوم میں ملتان شریف میں آپ ایک مسجد میں تھے تو وہاں حضرت خواجہ قدب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ لے کانہ ہو گئے تشریف اللہ دیکھا کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے اس کا نام ہے کتاب نافع کتاب نافع تو دیکھ کر پوچھا کہ مسعود کیا پڑھ رہے ہو کہا کتاب نافع پڑھ رہا ہو تو پوچھا کہ آپ کو اس سے نفع ملے گا تو ایک دم آپ کی دل میں ایک خیال آئے آپ نے کہا مجھے تو نفع آپ کے نظروں سے ملے گا آپ کی ذات سے ملے گا تو آپ حضرت خواجہ قدب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ لے کے حل کے ارادت میں داخل ہو گئے یعنی مرید ہو کس کے خواجہ قدب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ لے کے مزار شریف کی ذارت کی ہے ایک سے زیادہ بار اللہ نے مجھ کو شرف بکشا بہت بڑی سکون کا مقام ہے خلقت آتی ہوا ہے خواجہ وہ بہت بڑے ولی تھے وہ بھی مگر وہ پیر و مرشد تھے بابا فریضین گنجے شکر اور ایک اور بزرگ وہ بھی دیلی میں سلطان مشاہ خیاج نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ ان کے مزار اقدس پر بھی میں حاضر ہوا ہوں کئی مرتبہ وہ مرید تھے بابا فریضین گنجے شکر تو یوں ہے پیر و مرید جو میں نے ارس کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں ایسی شان مزار نے بخشا خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک قول ہے اور بڑا خوصورت قول ہے وہ فرماتے کہ میں نے بابا فریض کو دیکھا نہیں تھا ابھی میری حاضری وہاں ہوئی نہیں تھی مگر کسی نے مجھے بابا فریضین گنجے شکر کی صفات ان کی عادات ان کے اخلاق ان کے اقوال اس سے متعلق کیا تو اللہ تعالی نے میرے سینے کو ان کے لئے کھول دیا اور مجھے ایسی ان سے محبت اور عشق پیدا ہوا کہ بن دیکھے میں یا فریض یا فریض یا فریض پڑھتا تھا جب تک کہ ان کے پاس پہنچنا گیا میں ان کے محبت میں گھمتا تھا یعنی ابھی دیکھا نہیں تھا ان کو تو محبت تو ایسی بھی ہوتی ہے یہاں تو بعض لوگوں کو دیکھ کر بھی نہیں ہوتی محبت ہے نا مگر عشق ہو محبت ہو تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بن دیکھے ہو تو حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئے رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مرید و خلیفہ ہیں اور بابا فریض الدین کے جن جے شکر وہ خاجہ قدد دین بختر ایک کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں اور یہ سب سلسل چشتیاں کے بزرگ ہیں اور بابا فریض الدین کے خلفہ میں ایک تو نظام الدین اولیاء ہیں ایک حضرت سابر پیا علیہ الدین سابر کلیر ہی رحمت اللہ ہندوستان میں کلیر شریف جن کی شان میں میرے جدہ امجد نے منقبت لکھی ہوئی ہے زمانہ سب ہے دیوانا علیہ الدین سابر کا زمانہ سب ہے دیوانا علیہ الدین سابر کا دلِ عاشقِ پروانا علیہ الدین سابر کا وہ سابر کلیر ہی ہے وہ بھی بڑے عبرزس ولی اللہ وہ خلیفہ ہیں ایدر بابا فریض الدین گن جے شکر کے ایسی طرح اور بھی چنانچہ آپ نے سفر بھی اختیار کی اور لوگوں کو روحانی تعلیم سے بہرور فرمایا بہت سے غیر مسلموں نے آپ کے دست اقتص پر اسلام قبول کیا ایمان کی نعمت حاصل کی اور آپ کا وسال با کمال پانچ معرم الحرام کو ہوا جیسے نا آج پانچ تاریخ پانچ معرم الحرام یہ آپ کے مسالیں با کمال کی تاریخ ہیں اس لیے آج کی رات میں ہم ان کا یہ ذکر بھی کر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے اور فیض حاصل کرنے کی تمنا لے کر کہ حضرت باہ فرید گنجے شکر جو ہے نا اولیاء کاملین میں سے ہیں اور اولیاء کاملین کا فیض جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف وہیں والےوں کو ملے گا کوئی کہیں سے بھی بیٹھا ہوگا یہ تو نیت پر ہے نا خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری نظائر ہمارا نصورت ہماری اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان و برکات سے مالا مال فرمائے اللہمہ جرق العالمین کل انشاءاللہ تعالی خاتون جنت سیدہ فاتبت الزہرہ سلام علیہ کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کی وفاد شریفہ کا بیان ہوگا قدیل مجالی سیادگار حسینی میں اللہ تعالی کل حاضری کی توفیق عطا کریں نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں اللہ تعالی تاہون خیر کی توفیق عطا کریں جنہوں نے دعاوں کی درخواستیں پیش کی ہیں ان سب کی طرف سے دعا ہو رہی ہیں حاشم قادری کے والدین کی مقفرت کے لیے مجھ گناہگار کے سہیت کے لیے یاسین قادری کے بیٹے کی سہیت کے لیے اور جمیر امت قادری صاحب کے نئے گھر کے لیے رکاوٹے دور ہونے کے لیے شاہ محمد کی روزگار کے لیے عبدالعزیز کی مقفرت کے لیے حنیفہ نوم محمد کی مقفرت کے لیے محمد غوث قادری کے والدین کی مقفرت کے لیے اللہ تعالی سب کے دعاوں کو قبول فا اوز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین ایا کن احمد و ایا کن استعین اہدین سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیم غیر المغدوب علیم ورداللیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہم صلی علی وعلا علی کل سے عشاہ کی جماعت پونے نو بجے ہوگی عشاہ کی جماعت نو بجے ہوگی اور پونے دس بجے انشاءاللہ تعالی محفل کا آغاز ہو جائے گا تو آپ وقت کا خیال لکھنا کوشش کر کے وقت پر تشریف لے آنا اللہ تعالی توفیق بخشو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ آج کی محفل کے حاضری قبول فرما خواتن حضرات کی حاضری قبول فرما قرآن حدیث اور درود و سلام نظر و نیاز جتنا کچھ پیش کیا گیا ہے سب قبول فرما سب سب نے جنہوں نے تعاون کیا اور اپنے اپنے طرف سے حصہ لیا نظر و نیاز میں سب کے طرف سے قبول فرما امین شہدہ کربلا کا صدقہ عطا فرما ان کی خیرات عطا امین یا اللہ جو کچھ اپنے پیش کیا اس کو حضور نبی کریم رحمت للعالمین شعف المذربین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگ اقدس و مقدس میں نظر فرما شعاب اکرام اہل بیت اغزام تابعین تب تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عن مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما حضرت مولا علی کرماللہ وجو کی بارگ اقدس میں نظر فرما امین یا اللہ حضور سیدہ غوث عظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما ہمارے تمام مرشدان پاک کے ارواق و سوا عجیز وعقاری والدین پیر بھائیوں بینوں کے ارواق و سوا اور ہم سب کے نام اعمال میں حجر و سواب دا اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا تندستوں کو فراخی آتا کاروبار اور ملازمت پر کامیابی آتا مجھ گناہ گار سمیت ہر بیمار کو شفا دے بیماری اور وواوں کو دور کر دے جو اسپرطالوں میں گھروں میں ان کو سید شفاق اے اللہ جو بے اولاد ان کے نیک اولاد آتا نیک اور تندرست اولاد نرینہ آتا یا اللہ جو بچے بچے ہیں ان کے گھروں کو آباد نیک رشتے آتا نیک جوڑے آتا آمین اللہ ربنا آمین مجھے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں بات یاد آگئی جیسے لوگ فون کرتے ہیں پیغامات کے لیے دعاوں کے لیے کہتے ہیں جو آنی سکرے ہوں ایسی باز خواتین کے بھی آتے ہیں باز بچیوں کے بھی آتے ہیں وہ بچیاں جو پہلے آتی تھی شادی کے بعد نہیں آسکر تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر آنے نہیں دیتے میں نے کہا بڑی بدقسمت شوہر ہے تمہارا اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی وارکہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نیک جوڑے آتا ہو رشتے آتا کرے تو نیک رشتے آتا ہو جو اللہ کی طرف لگانے والے ہوں اللہ سے چھوڑانے والے نہ ہوں یہ بات تو میری ان کے دعا کو انہوں نے کہا تو میں یہ دعا کر رہا ہوں میں فیل میں نام نہیں لے رہا مگر دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ بچیوں کو ایسے گھرانے نصیب کر ایسے رشتے آتا کر ایسے جوڑے آتا کر صحیح العقیدہ ہوں نیک ہوں خود بھی اللہ کی طرف لگنے والے ہوں اور ان کو بھی لگائے کیا کہ وہ کہتی ہے پہلے ہم آتے تھے ابھی ہم کھانے نہیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں آنے دے رہے ہیں چھوڑ دو اللہ جانے وہ جانے ٹھیک ہے نا کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا ان کے یا اللہ پاک ہر آنے جانے والے کو اپنی افادت میں رکھ مولا کریم تو قادر و قدیر ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے سب کی خواہشات نیک تمناوں کو پورا جس جس کے دل میں جو جو نیک تمنا اور مرادیں ہیں اے اللہ تو پوری فرمائے اب میں کس کس کی خواہشات اور تمناوں کو یہ بیان کرو بہت سے باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں دعاوں کے لئے مگر میں ہر ایک چیز نہ بیان کر سکتا ہوں اور نہ یاد رہتی بس یہ کہتا ہوں کہ اللہ تو سب کے دلوں کے آواز کو سنے سب کی فریاد سنے سب کی پریشاری دور سل اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ وصحابی جنب